نمسکار دوستوں آپ کا ایک بار چینل میں پھر سے سواگت ہے دوستوں آپ کسی نہ کسی گروت پروموٹر کا یوج کرتے ہوں گے اپنے فصل کی اچھی گروت کے لیے لیکن یدی آپ کو بہت کم قیمت میں اور بہت اچھا گروت پروموٹر مل جائے تو بات ہی الگ ہوتی کیونکہ گروت پروموٹر کا یوج کرنے کے لیے ہمیں کافی اچھی موٹی قیمت چکوانی پڑتی ہے لیکن آج جو ہم گروت پروموٹر کے بارے میں بتا رہے ہیں وہ آپ کو بہت کم قیمت میں بہت ا اچھا ریجلٹ بھی دے دیتی ہے تو یہ دوستوں ہیں افکو کی ساگری کا اور افکو کی ساگری کا جو ہے آپ اپنی سبھی فصلوں میں یوج کر سکتے ہیں سبھی فصلوں میں کافی اچھا ریجلٹ دیتا ہے ہمیں اس کا لگاتار یوج کر رہے ہیں یہ جو ہمارے ہاتھ میں بوتل ہے یہ پانسو امل کی بوتل ہے یا دیا پانسو امل کی بوتل کریتے ہیں تو آپ کو بہت سستے میں یعنی دو سو ساٹھ روپے میں مل جاتی ہے جبکی ادھر کمپنیوں کیی پانسو امل کی بوتل لگوا World 400 سے 500 سو روپے کے بیچ میں ملتی ہے اور اس کے بارے میں یاد انجانکاری کی بات کی جائے تو آپ کو یہاں پر بتانا چاہیں گے بلکل جائبک طریقے سے تیار کیا گیا پروڈکٹ ہے یعنی ہنڈر پرسنٹ آرگنک ہے تو آرگنک کھیتی کرنے والوں کے لیے ایک بسیس اچھا پروڈکٹ مانا جا سکتا ہے لیکن راسانی کھیتی کرنے والے بھی اس کو آسانی سے یوج کر سکتے ہیں اور بہت اچھا ریجلٹ لے سکتے ہیں کیونکہ یا ایک سستا پروڈکٹ ہے اور کافی اچھا ریجلٹ بھی دیتا ہے اس لیے ہم اس کو لگاتار کئی ورسوں سے اپناتے چلے آ رہے ہیں اب دوستو اس کے بارے میں ہم تھوڑی ڈیٹیل سے جان لیتے ہیں کہ اس میں کون کون سے تطو ملائے گئے ہیں اور کتنی مطرم ہے اور ہم کو کیسے پریو کرنا ہے تو آپ کو بتا دیں کہ یا سمدری سہیوالوں سے تیار کیا گیا ہے جو لال ہر سہیوال ہوتے ان سے تیار کیا گیا ہے اس لیے اس میں کافی اچھا گروت پورنٹر کام کرتا ہے اس کے ساتھ ساتھ ان بھی یہ کام کرتے ہیں کیونکہ اس میں ان بہت سے سوچ مطد موجود ہوتے ہیں جو ہماری فصل کے لیے آوازتک ہوتے ہیں اور چونکہ یا سمدری سہیوال سے بنایا گیا ہے تو اس لیے کسی بھی پرکار کا آپ کو اس میں کیمکل دیکھنے کو نہیں ملتا ہے تو آسانی سے آپ جیوی کھیتی کے لیے اسے اپنا سکتے ہیں یا ایک پرکار کا بہت اچھا پلانٹ گروتھ ہارمونز ہے جو پودھے پر اسپری کرنے پر پودھے تناو مکت ہو جاتے ہیں اور بہت اچھی گروتھ بھی کرتے ہیں اور پھول گرنے سے بھی بچتے ہیں اور ہماری اوپا جی میں بھی برد ہوتی ہے اب اس کا یوج ہمیں کیسے کرنا چاہیے اور کتنی بار میں یوج کرنا چاہیے اس کے بارے میں تھوڑی ڈیٹیل جان لیتے ہیں تو یدی آپ اس کا کسی بھی سبجی ورگی فصل میں یا پھول والی فصل میں کرنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے آپ بہائی کے لگ بھگ دس سے پندرہ دن کے بعد اسپری کر دیں یا چھٹے پودھے ہوتے ہیں اس سمیں آپ کو اسپری کر دینا رہتا ہے اس کے بعد دوسرا جب آپ اسپری کریں تو کم سے کم تیس دن کا انتر ضرور بنائے رکھیں اور یا پھول آنے کی عوستہ کے پہلے آپ کو اسپری کرنا ہے تیسرا جو اسپری کرنا ہے جب پھول آنے کی عوستہ کے بعد اسپری کرنا ہے یعنی پہلے اسپری کرنے کے بعد تیس دن میں پیو کرنا دوسرا اسپری کرنے پر پھر تیسرا اسپری تیس دن پر کرنا ہے تیس تیس دن کے انتر پر آپ تین اسپری کر سکتے ہیں تو اس حساب سے جو بھی فصل ہو آپ تیس تیس دن کے انتر پر کر سکتے ہیں پھول والے فصلیں جو ہیں جس میں سبجی عادی کی فصلے بھی آتے ہیں تو یا ارد مونگ پھلی سویابین سویا بین اراداد کی فصلیں ہیں اس میں آپ پھول آنے کے پہلے یوج کریں اور پھول آنے کے بعد میں یوج کریں یعنی پھول آنے کے دس دن پہلے آپ یوج کر سکتے ہیں اور پھول آنے کے دس دن بعد یوج کریں گے تو بہت اچھا ریجلٹ ملے گا کیونکہ اس کا سپری کرنے پر پھول جھڑنے سے گر جاتے ہیں بچ جاتے ہیں کیونکہ عام سمجھ سے ایک آتی ہے کہ پھول ہمارے فصل میں کافی جھڑ جاتے ہیں جس سے اتبادن کم ہو جاتا ہے تو پھول جھڑنے سے بچتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ پھلیاں اور پھل بھی مجبوط رہتے ہیں اور اچھے اور سوست دیکھنے کو ملتے ہیں اور کسی برکار کے داگ دھبے بھی نہیں بنتے ہیں اور دانے جو ہے موٹے ہوتے ہیں تو اس حساب سے اس کا ہم تین بار یوج کر سکتے ہیں اب ماترہ کی بات کریں تو آپ اس کی دو سو پچاس امل ماترہ پرتیکڑ یوج کر سکتے ہیں جو پہلا آپ اسپریے کر رہے ہیں اس کے لئے آپ ایک سو پچاس لٹر سے ایک سو اسی لٹر پانی لے سکتے ہیں لیکن دوسرا اور تیسرا جب اسپریے کر رہے ہیں تو ایک سو اسی لٹر سے آپ کو دو سو لٹر پانی لینا پڑے گا اور پودھوں پر جب آپ اس کا اسپریے کریں تو اچھی طرح پودھا تر ہو جانا چاہیے دوسری چیت دھیان رکھنا ہے کہ اس کا صبح اوز کے سمیں آپ کو اسپری نہیں کرنا ہے اوز چھوٹ جانے کے بعد اسپری کریں یا سام کو اسپری کریں اگر آپ سام کو اسپری کرتے ہیں تو اور بھی اچھا آپ کے لیے رہتا ہے کیونکہ سام کو اسپری کرنے پر اس کا ریجلٹ اور بھی اچھا دیکھنے کو ملتا ہے تو اس حساب سے آپ اس کی نشچت دوج میں آپ اسپری کر سکتے ہیں اور بہت اچھا لاپ بھی لے سکتے ہیں دوسرے پروڈکٹ جہاں کافی مہنگے ملتے ہیں وہیں کافی سستے میں ہم اس گروت پروموٹر کا یوز کر سکتے ہیں جو آرگینک بھی ہے اور سستہ بھی ہے اور ریجلٹ بھی اچھا دیتا ہے یعنی ایک چیز کہہ سکتے ہیں سارلگو سمپن یہ اس کو کہا جائے تو اتصایوکت نہیں ہوگی تو دوستو ہم تو اس کو الگاتاری یوز کرتے آ رہے ہیں اور کافی اچھا ریجلٹ ملا ہے آپ بھی اس کا یوز کر سکتے ہیں آپ کے مارکٹ میں آسانی سے افکو سنٹروں پر مل جائے گا نہیں مل پاتا ہے آپ کے چھتر میں تو افکو ای باجار سے بھی آپ کھرید سکتے ہیں یعنی آن لائن بھی اس کو مانگا سکتے ہیں اور اس کا یوز کر سکتے ہیں جانکاری کیسی لگی دوستو ہمیں جرور بتائیے گا اور چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کر لیجئے گا اور لائک اور سیر جرور کر دیجئے گا ملتے ہیں نئی جانکاری میں دھنیوات